بلو ورڈ سٹی کے وہ ممبران جو اس انتظار میں تھے کہ بلو ورڈ سٹی منیجمنٹ کی طرف سے جو پریویس نوٹیفکیشن دیا گیا تھا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا یا نہیں کر دیا گیا تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اسی نوٹیفکیشن کے حوالے سے ہے اور جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی منیجمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن کی صورت میں ایک پولیسی بنا کر دیتی ہے اور اس پولیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جتنی بھی سوسائیٹی کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ نے ایز پر پولیسی چلنا ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے ہمارے جو پلائنٹ ہیں ان کو مینیلمنٹ کی طرف سے ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ جس میں وہ لوگ جن کی اگر ایک سے زیادہ فائلز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فائل کو مرچ کروا سکیں تو اس کے لیے ایک پولیسی بنائی گئی تھی اور اس میں دو کیٹی گئیز جو ہے وہ رکھی گئی کہ ایک آپ کوسٹ آف لینڈ میں کر کروا سکتے ہیں اور دوسرا جو آپ ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر جو ہے وہ اپنی فائل کو مرچ کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو دوسرا نوٹیفکیشن تھا وہ ڈسکاؤنٹس کے حوالے تھا اور ڈسکاؤنٹس کے حوالے سے بھی کچھ منیلمنٹ کی طرف سے ایک نئے نوٹیفکیشن ہے تو آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ دو نوٹیفکیشن جو آپ ان کے اوپر ڈسکیشن کریں گے ایک تو میں پریویس کی جو نوٹیفکیشن تھا اس کو بھی تھ فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین پریویس نوٹیفکیشن جو تھا اس کی ویڈیویٹی 31 جولائی تک تھی 31 جولائی دوزار چوبیس تک آپ کو ایک آفر دی گئی تھی منیلمنٹ کی طرح سے کہ ایک تو وہ لوگ جو کہ اپنی کاؤسٹ آف لینڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کاؤسٹ آف لینڈ کے اندر وہ اپنی فائل کو مرچ کرنا چاہ رہے ہیں فار ایک بندہ ہے سیم آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس کی دو فائ سکتا ہے کہ میں اپنی فائل کو جو ہے وہ کاؤسٹ آف لینڈ کے اندر میں نہیں چلا سکتا دو تو میں کاؤسٹ آف لینڈ کے اندر پہ اس میں اڈجس کروا لوں تو اس کے لئے ناظرین نوٹیفکیشن یہ تھا کہ آپ کی کاؤسٹ آف لینڈ جو ہے وہ 75 پرسنٹ سے کم ہونی چاہیے اس فائل کی جس میں آپ نے مرچ کرانی ہے اور دوسرا وہ فائل جو آپ نے مرچ کرانی ہے اس کی بھی 75 پرسنٹ سے کم اماؤٹ آپ کی پی ہوگی تو وہ آپ کی فائل ہے اس کے اندر مرچ ہو جائے گی اس میں سوسائی کی طرف سے جو ڈیڈکشن کی ایک پالیسی دی گئی جس میں اگر آپ نے اوورسیز بلوک کے اندر آپ کا پلوٹ ہے تو اس کے اس کی بھی ایک پروپر پالیسی تھی کہ کیا کیا آپ کی ڈیڈکشن ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جو ہے یہ اور یہ پالیسی صرف جنرل بلوک اور اوورسیز بلوک کے لیے تھی اور دوسرا اگر آپ کو ڈیڈکشن کے حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارے دیگرے نمبر پر برافتہ کر سکتے ہیں دوسرا ناظرین اس نوٹیفکیشن کے اندر آپ کو ایک ریڈوکیشن کے لیے جو ہے وہ ایک آفر دی گئی تھی کہ جو بندہ اکتیس دولائی سے پہلے پہلے اگر اپنے نمسم اماؤٹ پے کرتا ہے تو اس کو جو سٹارٹنگ کے پلوٹس ہیں جو سٹارٹنگ کے بلوکس ہیں ان کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا آپ کی جو پلوٹ اس کو ریڈوکیٹ کر دیا جائے گا اور ایک تیسیا اس کے اندر نے پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ڈیویلمنٹ چارجز جو ہیں وہ پے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کیش نہیں پے کر سکتے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ اپنی فائل کو آپ کی کوئی آپ کے نام کے اوپر اگر بلو ویڈ سٹی کے اندر کسی بھی بلوک کے اندر کو فائل ہے تو وہ آپ اپنے ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر جو ہیں وہ پے کر سکتے ناظرین یہ نوٹیفیکیشن تھا تو اب یہ وہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اکتیس جولائی تک ویڈر تھا مینیرمنٹ کے طرف سے بھی دو نوٹیفیکیشن جناب آئے ایک نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ جس کے اندر جو جس کی ڈیڑ جو ہے وہ پندرہ اگست دوزار چوبیس تک ہے اس میں آپ اپنی فائلوں کو مرچ کر سکتے ہیں اور ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کوسٹ آف لینڈ ہے اس میں بھی اپنی فائل کو مرچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ری الوکیشن والی پولیسی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور جو ڈسکاؤنٹ آپ کو لمسن پر ملتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن مینیرمنٹ کے طرف سے دیا گیا کہ جس کی ویڈرڈیٹی یکم اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے اینڈنگ کی ڈیٹ جو ہے اس میں بھی فیضہ نہیں بتائے گی تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپی آر کے تھو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ناظرین اگر سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فائل جنرل بلوک کی ہے یا اوبر سے بلوک کی ہے اور اس میں دوزار سترہ جو ہے اگر آپ کی فائل دوزار سترہ اٹھارہ کی ہے اس کا کریٹریا کیا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس انیس بیس اکیس بائیس یا تیش کی کوئی بھی فائل ہے تو آپ اپنی فائلوں کے اندر جو ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں وہ آپ سامنے سکرین کے اوپر شیڈول دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق ناظرین جو ہے آپ اس میں ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں تو یہ ایمینیمنٹ کے طرف سے ایک ویترین اپشن آپ لوگ کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ڈیویلمنٹ چارجز پے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے ڈسکاؤنٹ کے تھوڈیویلمنٹ چارجز پے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ کرنا بڑی ضروری ہے کویسٹن یہ تھا کچھ لوگوں کے طرف سے ہمیں رسیب ہوئے ہیں کہ اس وقت چونکہ ہماری کاؤسٹ آف لینڈ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ پے نہیں ہوئی تو کیا ہم ڈیویلمنٹ چارجز کا ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کے لیے گوڑ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ کی کاؤسٹ آف لینڈ نہیں بھی کمپلیٹ ہوئی تو آپ اپنی ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر جو ہے وہ آپ ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں اور بہت سارے ہمارے ہاں سے کلائنٹ ہیں جن کے اچھی لوکیشن کے پلوٹ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے ڈیوز جو ہے وہ کلیر کریں تو وہ اپنی جو ڈیویلمنٹ چارجز ہے اس میں ڈسکاؤنٹ کے تھو جو ہے وہ اپنے ڈیویلمنٹ چارجز بھی پے کر رہے ہیں تو ناظرین بلو ورڈ شیٹی اوزل سائٹی میں ڈیویلمنٹ چارجز کی حوالے سے بہت سارے ایشیوز چل رہے تھے اور منیلمنٹ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ کو اکومنڈیٹ کیا جائے ہماری بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ لوگ کا کوششن ہو وہ منیلمنٹ تک پہنچائیں تاکہ منیلمنٹ جو ہے اس پہ جو ہے وہ سیریسلی اس کو دیکھے اور اس پہ کوئی ایسی پولیسی دے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ منیلمنٹ کے طرف سے ایک نئی پولیسی ہے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ڈیویلمنٹ کی بات کی جائے تو سائٹ کی پر علامنا ڈیویلمنٹ بہترین ہے بہت سارے قویسٹنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کے لیے ابھی تک پوزیشن نہیں دی جا رہی اتنے ٹائم ہو گیا ہے پچھلے دس سال سے بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ صرف وادے ویڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سائٹ ویزٹ کیا کریں سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو پلوٹ بھی نظر آئیں گے پلس اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ریلوکیشن ہو رہی ہے اس میں لوگوں کو پوزیشن بھی دی جائے گی تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ایسی انفرمیٹری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں آج کی اتنے کافیہ ملیں گے آپ سے ایک نئے انفرمیشن نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ